میرے خیال میں یہ بلوچستان کا مسئلہ ستر سال کا نہیں ہے یہ سے بہت طویل ہے جب انگریز یہاں پہ آئے تھے اس خطے میں انہوں نے قبضہ کیا تو ان کو سب سے زیادہ جو مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا وہ یہی بنگلہ دیش کا علاقہ تھا بلوچستان سوری بلوچستان کا علاقہ جو ہے نا یہاں پہ تھا یہ ماری بکٹی قبائل یہ ان کے ساتھ ان کے جھکڑے چلتے رہے پھر انگریزوں نے اس کی منیجمنٹ کا طریقہ یہ کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ توڑے انہیں سرداریاں دی یہاں پہ بڑی بڑی سرداریاں پرنسلی سٹیٹس قائم ہوئی اور ان جو سردار تھے ان کو بہت زیادہ اختیارات ملے مطلب امپار انہیں اس حد تک کیا گیا کہ کسی بندے کے لیے روزگار تعلیم یا زندگی گزارنے کے جتنے بھی مواقع ہیں وہ صرف اور صرف سردار کی پرچی سے اسے مل سکتے ہیں اس نے کہیں سفر کرنا ہے تو اس کے لیے رہ داری ضرورت ہوگی اسے اگر فرض کریں کہ پاکستان میں یہ کچھ عرصہ پہلے تک بھی آج کا مجھے نہیں بتا کہ نادرہ بننے کے بعد کی کیا صورتحال ہے لیکن نادرہ سے پہلے بھی جب کوئی آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے جاتا تھا تو اسے سردار کی باقاعدہ تصدیق کی ضرورت ہوتی تھی اس حد تک انہیں امپاور کیا گیا تھا وہاں پہ پھر یہ سسٹم چلتا رہا اور ایک عام لوگوں کو محروم رکھ کے تو جو سردار اور سردار کے ساتھ دینے والے تھے ان کو امپاور کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ اگر آپ حکومت بردانیہ کے وفاداروں کے وفادار رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے مواقع ہیں یہاں پہ اور اگر آپ اس کی وفاداری کا حلف نہیں اٹھاتے اور عملان اس کو ثابت نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ مسائل اور مشکلات ہمیشہ جاری رہیں گی اس چیز نے وہاں ایک چینوان احساس محرومی پیدا کیا بلوچستان کے اندر ہوا یہ کہ انیس سو سنتالیس آ گیا اور انیس سو سنتالیس میں انگریز تو چلے گئے لیکن جو سسٹم تھا نا وہ وہی چلتا رہا وہی چیزیں ساتھ آتی رہی اب اس کے اندر ہوا کیا کہ وہ سردار جو تھے نا ان کی بھی بڑھ گئی تھی ان کی بھی پاپولیشن جو ہے نا وہ بڑھ گئی تھی ان کے آپس کے جو ڈسٹوپیوٹس ہوتے تھے وہ لوگوں کی ان احساس محرومی جو ہے اس کو کیش کر کے سٹیٹ کو ہمیشہ جو ہے وہ بلیک میل کرتے چلے ہیں آج کی اگر صرف بات کریں چونکہ بہت یہ طویل ایک داستان ہے ظاہر اس کو کٹ شاٹ کر لیں آج بھی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف ایک ایگزمپل کے طور پر بکٹی قبائل لے لیں جو خود بکٹی صاحب تھے ہمارے دور میں نام میرے ذہن سے نہیں کر رہا اکبر بکٹی صاحب تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ برطانیہ کے پڑے لکھے تھے سر کا خطاب رکھتے تھے ان کے والے صاحب کے پاس سر کا خطاب تھا پاکستان میں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے وہ گورنر بھی رہے وہ وفاقی وزیر بھی رہے اچھا اور اس کے بعد یہ اس مرات یافتہ اس کا حصہ تھے اس کے بعد آج کی جو صورتحال ہے انہی جو اکبر بکٹی صاحب ہیں ان کا ایک بیٹا جو اپنا ایک پوتا جو ہے شازین بکٹی وہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وزیر تھا اور دوسرا سرفراز بکٹی صاحب انہی کے رشتہ دار ہیں جو وزیر داخلہ تھے چند دن پہلے نگران اس میں اور انہی کا جو دوسرا پوتا ہے برامدہ بکٹی وہ اس الہدگی پسند کی تحریک کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہے کیا کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے عام لوگوں کو جیسے پہلے محروم تھے ویسے آج ہی بھی محروم ہیں سرداروں کے آپس کے جو چیزیں ہیں وہ اس احساس محرومی کو کیش کرتے ہیں پھر باہر بھی بیٹھتے ہیں تو اس کے فنڈنگ بھی ہوتی ہے پھر اس کے اندر ایک فیکٹر اور آ گیا وہ فیکٹر تھا بلوجستان سے کے وسائل جو ہیں یہاں پہ جب بڑے بیمانے پہ مادنیات نکلنا شروع ہوئی ہیں تو اگر یہ ایک سٹیبل علاقہ ہوتا تو یہ سارا کچھ سرکار کے خزانے میں آتا ایک سیدھے طریقے سے چل رہی ہوتی لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ مطلب فرض کریں چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کسی بڑی جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں کہ وہاں پہ ایک کوئی ٹھکے دار ہے اس نے ایک چھوٹی سی کوئلے کی کان وہاں پہ لی ہے جگہ لی ہے جو ہے نا وہ پانچ کنال دس کنالگی جو ہے نا جگہ لے گے وہاں پہ مائننگ شروع کی ہے تو اس کو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے جو وہاں کے مقامی سردار ہیں ان کو بھی بتا دینا ہے اس کے علاوہ یہ جو الیدگی پسند ہیں وہاں پہ تحریکیں ان کو بھی بتا دینا ہے اور سیکیورٹی اداروں کو بھی خوش رکھنا ہے ان کو بھی پیسے دینا ہے تب وہ اپنا کاروبار سروائیو کر سکتا ہے تو اس میں یہ پیسہ چل رہا ہے ایران کا تیل آپ کو بتایا گیا یہاں تک آتا ہے اچھا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ دہشتگرد جو تنظیمیں ہیں یہ الیدگی پسند ہیں انہوں نے کسی بڑے کانوائے کو جو وہاں سے تیل لے کے آ رہا تھا اس کو اڑا دیا ہے میں تو ان علاقوں میں خود ٹریول کر پکا ہوں اور وہاں چوکیاں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ملک ملا کے چل رہا ہوتا ہے مل ملا کے یہ آپس میں چل رہا ہوتا ہے اور یہ بیسکلی مفادات کی ایک نومک سسٹم ایک جو ہے نا ایک وہ کیا کہیں اسے کہ ایکسٹرا جو ہے نا وہ سٹیٹ ایک پورا سسٹم وہاں پہ وہ چل رہا ہے اور اس میں سارے شامل ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک جو ہے یہ جو الیدگی پسند ہیں یہ بھی اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کی بھی اب اس میں اچھی خاصی کلیبریشن رہتی ہے مفادات کے معاملے میں اچھا اگر فرض کرنے ایک چیز ہے کہ کل بلوچستان بلکل پیسفل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا پھر سب کی روٹیاں بند ہوں گی اس لئے یہ کوئی بھی نہیں چاہتا نہ سٹیٹ چاہتی ہے نہ جو ہے الیدگی پسند ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہو یہ ہر ایک نے اس سسٹم کو چلاتے رہنا ہے اور پچھلے طویل عرصے سے یہ چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا پھر لیکن دوسری چیز اگر آپ اسی کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ تھے جنہوں نے بندوق کو چھوڑ کے وہاں پہ احتجاج کا راستہ اپنایا تھا ان کے ساتھ سٹیٹ نے کیا سلوک کیا اب وہ کوسٹل بیلٹ جو ہے اب نے ابھی ذکر کیا کہ مولانا ہدایت اور ریمان صاحب کا ہم نے انٹرویڈ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی اس کے ساتھ لیکن سٹیٹ کا ان کے ساتھ اروائیہ کیا ہے پھر بھٹو کے دور میں بزنجوں کے ساتھ جو سارا معاملہ ہوا پچھلی چیزیں تو چلیں ہسٹری کے ہوئے تو اس کو چھوڑ دیں وہ تو بہت سارا کچھ ہے اس کے اندر میں صرف جو کرنٹ سیناریو کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر اگر دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی سٹیٹ کا روائیہ کوئی مختلف نہیں ہے جو روائیہ بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ ہے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بندوق اٹھا لیں وہ کہتے ہیں لوگوں کو ہم لے کے آتے ہیں کہ بھائی آپ آرام سے آئیں اور یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اب خود انہوں نے کہا ایک چیز ہے انہوں نے کہا یہ جو ایران سے سمیگلنگ ہوتی ہے اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں تو وہاں سے آپ دس کلو آٹا نہیں لے کے لے آ سکتے ایران سے لیکن وہاں سے روز کا کئی سو ٹن اسی جگہ سے وہ سمیگل ہو کے سامان آتا ہے ٹرولنگ جو ہے وہاں ہوتی ہے سمندر میں مچھرے وہ مچھلیاں نہیں پگڑ سکتے اور غیر قانونی ٹرولرز جو آتے ہیں اور وہاں پہ وہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور جو سمندری حیات ہے اس کا وہ قتل عام کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو اس قسم کے جو مسائل ہیں یہ چل رہے ہیں اور بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ریاست کے ویل ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ وہ اس چیز کو ختم کرے ختم کرے